موسیقی ویلکم بیک عزیز آنی اگرامی الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہوئی اب سورہ یونوس کی ابتدا ہے یہ صورت مکی صورت ہے اور اللہ تعالی نے آیت نمبر 98 میں اسی صورت میں حضرت یونوس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام را تلک آیات القتاب الحکیم تلک یہ آیات القتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اکانا لنا سی عجبن کیا لوگوں کے لئے یہ بات تاجب کی ہے ان اوحائنا کہ ہم نے وحی بھیجی الہ رجل منہم انہی میں سے ایک مرد کی طرف ان ان ذرن ناسا کہ وہ ڈرائے لوگوں کو و بشر اللذین اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو اللذین آمنو جو ایمان لے آئے ہیں انہ لہم کہ ان کے لئے قدم صدق نعندہ رب بہم ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ہے قال الكافرون کافروں نے کہا انہا هذا بے شک یہ لصاحر مبین یقیناً صاف جادوگر ہے انہا ربکم اللہ بے شک آپ کا رب تو وہ ہے اللذین جس نے خلق السماوات والاردہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا فی ستتی ایام ان چھے دنوں میں ثم مستوی علی الارشی پھر عرش پر مستوی ہو گیا یدبر الامر وہ معاملات کی تدبیر کیا کرتا ہے ما من شفیعن کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ من بعد اذن ہی سوائے اس کی اجازت کے بغیر ذالکم اللہ یہی ہے تمہارا اللہ ربکم تمہارا پروردگار فعبدوہ تو تم اس کی عبادت کیا کرو افا لا تذکرون تو پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے الہی مرجعو کم جمیان تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وعد اللہ حق کا اللہ کا وعدہ سچا ہے انہو بے شک وہ یبدع الخلقہ پہلی بار بناتا ہے پیدا کرتا ہے ثمہ پھر یعیدہو پھر اس کو لوٹاتا ہے لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے سکے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں معامل السالحاتی اور جو نیک احمال کرتے ہیں بالقصدی انصاف کے ساتھ والذین کافرو اور وہ لوگ جو کافر ہیں لہم شراب ان کے لئے پینے کے لئے من حمیمن کھولتا ہوا پانی ہوگا وعذابن علیمن اور دردناک عذاب ہوگا بیما کانو یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے ہوا اللہ یہ وہی ہے اللہ تعالی جعلہ جس نے بنایا الشمسہ سورج کو دعاءً روشن والقمرہ اور چاند کو نوراً نور وقدرہو اور اس نے مقرر کیا منازلہ منزلوں کو لتعلمو تاکہ تم جان سکو عدد سنینہ سالوں کی گنتی والحسابہ اور حساب معلوم کر سکو ما خلق اللہ ہو اللہ تعالی نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ذالکہ یہ جو بھی پیدا کیا ہے اللہ الحق حق کے سوا کچھ پیدا نہیں کیا اللہ نے حق ہی کے ساتھ سب پیدا کیا ہے تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے لقوم عالمون ان لوگوں کے لئے جو علم والے ہیں جو جانتے ہیں انہ بے شک فی اختلاف اللیلی والنہاری راتوں اور دنوں کے نکلنے میں بدل بدل کر آنے جانے میں وما خلق اللہ ہو اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے فی السماوات والارد آسمانوں میں اور زمین میں لا آیات ضرور نشانیاں ہیں لقوم یا تقون ان لوگوں کے لئے جو تقویٰ رکھتے ہیں انہ الذین بے شک جو لوگ لا یرجونا جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی وردو اور وہ خوش ہیں راضی ہو گئے ہیں بالحیات دنیا دنیاوی زندگی میں وطمئنو اور اسی پر اتمنان سے ہیں بہا اس دنیا کی زندگی میں والذین ہم آیاتنا غافلون والذین ہم اور یہی لوگ ہیں جو ہم آیاتنا غافلون ہماری آیات سے غافل ہیں بے خبر ہیں اولائی کا یہ وہ لوگ ہیں مَاوَاہُمْ جِنْكَا ٹھِکَانَا النَّارُ آگھ ہے بِمَاکَانُ یَقْسِبُونَ جو کچھ کے وہ کرتے تھے اس وجہ سے انہ الذین آمنو بے شک جو ایمان لائے وَعْمِلُ السَّالِحَاتُ اور جنہوں نے نیک آمال کیے يَهْدِیْهِمْ رَبُّهُمْ ان کا رب انہیں ہدایت دے گا راہ دکھلائے گا بِعِمَانِهِمْ ان کے ایمان کی وجہ سے تجری من تحتهم الانہار وہ راہ دکھائے گا فِي جَنَّاتِ النَّائِمْ جو باغات جو نعمت والی جنتیں ہیں اس طرف لے جائے گا انہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی دعویٰ ہوں ان کی پکار ہوگی فِيْهَا ان جنتوں میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اے اللہ تو پاک ہے وَتَحِيَتُهُمْ اور ان کی دعا ہوگی فِيْهَا اس جنت میں سَلَامٌ سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اور ان کی آخری بات یہ ہوگی آخری پکار یہ ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں رب العالمین ہی کے لیے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لِن ناسی لوگوں کے لیے الشر استعجالهم ان کو برائی پہنچانے میں بِالْخَيْرِ بھلائی مانگنے کے بدلے میں لَقُدْيَا إِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ تو ان کا وقت ان کی معاد پوری ہو چکی ہوتی معاملہ ختم ہو جاتا فَنَذَرُوْ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ وہ ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے لِقَاءَنَا ہمارے ساتھ ملنے کی فِي تُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں یعْمَهُونَ وہ بہکتے رہیں وَإِذَا مَسَّلْ اور جب چھوٹی ہے پہنچتی ہے انسان کو اَجْدُرُوْ کوئی تکلیف دَعَاءَنَا وہ ہمیں پکارتا ہے لِجَمْ بِهِ اپنے پہلو پر لیٹے او قائدن یا بیٹھے بیٹھے او قائمن یا کھڑے کھڑے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ اور جب ہم اس سے مٹا دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں دُر رہو اس کی تکلیف کو مر رہا تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا جب خود کو تکلیف پہنچے تو ہمیں اس نے پکارا ہی نہیں تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمار دی پرکشش بنا دی للمسرفین حد سے نکل جانے والوں کے لیے مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے آمال کو جو وہ کیا کرتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یعنی لیٹے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی کھڑے ہوئے بھی دوسری الفاظ میں ہر حالت میں ہر وقت فلمہ کشف نانو اور جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں اس کی تکلیف کو تو یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا دوسری الفاظ میں جیسے جانتا ہی نہیں پہچانتا ہی نہیں اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے برا عمل ہے یہ حد سے گزر جانے والے ہیں یہ لوگ جنہیں جب ضرورت پڑتی ہے جب پریشان ہوتے ہیں اور جب دکھی ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اور جو ہی تکلیف ختم ہوتی ہے تو جس ہستی کے سامنے گڑ گڑائے تھے اس کا شکر بجالانے کی بجائے بھول جاتے ہیں یاد بھی نہیں رکھتے کہ اس رب نے کس حال سے اسے نکالا تھا وَلَقَدْ اَحْلَقْنَا یقیناً ہم نے حلاق کر دیا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ تم سے پہلی امتوں کو لَمَّا ظَلَمُوا جب انہوں نے ظُلُمْ کیا وَجَهَا اَتْهُمْ اور آئے ان کے پاس رُسُلُهُمْ ان کے رسول بِلْبَيِّنَا تِ واضح علامات لے کر وَمَا كَانُوا لِيُّ اُمِنُوا اور وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں تھے قضالی کا اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں القوم المجرمین مجرموں کو ثُمم پھر جَالْنَاكُمْ ہم نے تمہیں بنایا خلائفہ فِي الْأَرْض زمین میں خلیفہ مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد لِننظُرَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ اب ہم تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَعِزَا اور جب تُتْلَا عَلَيْهِمْ تِلَاوَت کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیات اُنا ہماری آیات بَيِّنَاتٍ بڑی واضح آیات دلائل کے ساتھ قَالَ اللَّذِينَ تو وہ لوگ کہتے ہیں لا يرجونہ جن کا خیال ہے جن کو یہ امید ہے لا يرجونہ لقانہ کہ وہ ہمیں نہیں ملیں گے ہمارا ان کا آمنہ سامنہ کبھی نہیں ہوگا اِتِ بِقُرْآنِن غیرِ حَادَ لے آؤ ایک قرآن اور لے آؤ مگر اس کے سوا کوئی اور اُو بَدِّلُو یا اسے کچھ بدل دو قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے مَا يَكُونُ لِ مجھے کیا ضرورت ہے اور مجھے تو کوئی اختیار بھی نہیں اَنْ اُبَدِّل اَنْ اُبَدِّلَهُ کہ میں اس قرآن کو بدل سکوں من تلقائی نفسی اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اِنْ اَتَّبِعُ اگر میں پیروی کرتا ہوں اِلَّا مَا يُوحَا الْيَا تو اس کے سوا کہ مجھ پر وہ وحی کی جاتی ہے اور میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا اِنِّ اَخَافُ مجھے خوف ہے میں ڈرتا ہوں اِنْ آسَئِتُ کہ میں نافرمانی کروں رب بھی اپنے رب کی عذابہ يوم عظیم اس بڑے سخت دن کے عذاب سے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہے اللہ تعالی مَا تَلَوْتُهُ میں اس کو پڑھ ہی نہ پاؤں میں اس کی تلاوت ہی نہ کرتا علیکم تمہارے سامنے وَلَا عَدْرَاكُم وَنَا ہی میں تمہیں اس کی خبر دیتا بھی اس کی فَقَدْ لَبِسْتُ یقیناً میں نے گزارا ہے فِيكُم تمہارے بیچ عمراً ایک عمر من قبل ہی اس سے پہلے اَفَلَا تَعْقِلُ تمہیں کوئی عقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عمت سے پہلے بہت ساری رسول بھیجے بہت ساری عمتیں بھیجیں ایک کے بعد ایک ہر عمت کو ان کے عمال کا بدلہ بھی ہاتھ کے ہاتھ ان کے نبیوں کے موں سے انہی پر لانت کہلوا کر ان پر عذاب مسلط کر کے کر دیا گیا پھر ہم نے آپ کو آپ کی عمت کو اس زمین میں جانشین بنا دیا خلافت اتا کی تاکہ دیکھیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کی قوم کیا عمل کرتی ہے جب ان پر ہماری آیات ہماری واضح دلائل ہماری آیات قرآن ان پاک کی ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ جنہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں ہمارے سامنے پیش ہونا ہوگا جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ چار دن کی زندگی اور یہیں ختم ہو جائے گی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ اگر آپ اس قرآن کو چھوڑ کوئی اور قرآن لے آئیں یہ تھوڑا سا کچھ جو ہم چاہتے ہیں اتنا سا بدل دیں تو پھر ہم مان جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں کیسے بدل سکتا ہوں اللہ تعالی نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں اس امانت میں کچھ اونچ نیچ کر سکوں یہ تو اللہ کی امانت ہے میرے پاس اور مجھے جنک کا تمہارے سامنے پیش کر دینے کا پڑھنے کا حکم ہے اور میں تو صرف وہی بات کرتا ہوں جو مجھے وہی کی جاتی ہے مجھے اس بات کا بہت خوف ہے کہ میں اس سخت عذاب والے دن کیسے ہی ساب دوں گا اگر میں نے کچھ بدل دیا یا میں نے نہ بتایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تلاوت بھی تمہارے سامنے نہ کرتا اور نہ ہی میں تمہیں بتاتا کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے میں تمہارے بیچ پیدا ہوا تمہارے بیچ میں نے عمر گزاری تمہیں لوگ مجھے صادق اور امین کا لقب دیئے ہوئے ہو تمہیں لوگ مجھے جانتے ہو بہت اچھی طرح سے کیا عقل نہیں ہے کہ میں خود سے یہ کر سکتا ہوں فَمَنْ اَزْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا مِمْمَنْ جو افتراء علی اللہ تحمت لگائے گا بہتان باندھے گا جھوٹ گھڑے گا اللہ پر قذبا جھوٹ او قذبا یا جھوٹلائے گا بھی آیات ہی اللہ ہی کی آیات کو انہو بے شک وہ لا يفلح المجرمون مجرموں کو کامیاب نہیں کرتا وَيَا عَبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں مِنْ دُونِ اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مَا لَا يَدُرُ رَحُمْ جو نہیں نقصان پہنچاتی وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور نہ ہی نفع دیتی ہے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہا اولائی کہ یہ سب شفاؤنا ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے پاس قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اَتُنَبِعُونَ اللَّهُ کہ تم اللہ کو بتا رہے ہو بِمَالَاءِ عَلَمُ جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا فِي السماواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اس اللہ کو بتا رہے ہو جو آسمانوں اور زمینوں میں کونسی ایسی چیز ہے جسے وہ نہیں جانتا سبحانہو وہ پاک ہے وَتَعَالَا وہ بہت بلند ہے اما ہر اس چیز سے یشرکون جس کو یہ ملاتے ہیں جس کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ اور پہلے ہوا کرتے تھے لوگ امت اللہ امتوں واحدہ صرف ایک ہی امت وَمَا كَانَ النَّاسُ نہیں تھے انسان نہیں تھے لوگ اللہ امتوں واحدہ سوائے اس کے کہ وہ ایک ہی امت تھے فَاخْتَلَفُ پھر انہوں نے اختلافات شروع کر دیئے وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ اور اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے جو تیہ ہو چکی ہے لَقُدِيَا بَيْنَهُمْ تو فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے بیچ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہر اس قضیعے کا ہر اس مقدمے کا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یہ لوگ یہ کافر اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع دیتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اے نبی اکرم فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور جسے وہ زمین میں نہیں جانتا وہ پاک اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں پہلے لوگ ایک ہی امت ہوا کرتے تھے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کیا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے تیہ ہو چکی ہے تو یقیناً ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ کیوں نہیں اس کے اوپر نازل ہوتی آیا تم میں رب بھی اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی فَقُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اِنَّمَا الْغَيْبُ صرف غیب لِللہِ اللہ کے لیے ہے فَانْتَظِرُو تو انتظار کرو اِنِّمَا عَقُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں رحمت من بعد درائی رحمت کا مزہ تکلیف کے بعد مَسَتْحُمْ جو تکلیف انہیں پہنچتی ہے اِذَا لَهُمْ مَقْرٌ فِي آیاتِنَا تو فوراں ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَقْرَ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تیز تر ہے چال چلنے میں اِنَّا رُسُولَنَا بے شک ہمارے رسول يَكْتُبُونَ مَا تَمْقُرُونَ وہ لکھ رہے ہیں یہاں رسولوں سے مراد فرشتے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں جو کچھ بھی تم مکر چال بازیاں کر رہے ہو جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراں ہی ہماری آیات میں سے ان کے لئے چالیں ہوتی ہیں جو وہ چلتے ہیں کہہ دیجئے اللہ سب سے زیادہ تیز ہے چال چلنے میں بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں وَالَّذِي وَوْ رَبْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جو تمہیں خوشکی اور تری میں چلاتا ہے حتی یہاں تک کہ اِذَا کُن تم فِي الْفُلْقِ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ اور پھر وہ ان کو لئے چلتی ہیں بِرِيحٍ تَيِّبَتٍ پاک ہوا کے ساتھ وَفَرِحُو بِهَا اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جا اتھا تو آج آتی ہے رِيحٌ عاصفٌ ایک تیز طوفانی ہوا وَجَاءَهُمْ اور آ پہنچتی ہے الموجو لہریں من کل مکان ہر جانب سے ہر طرف سے وَذَنُّو اور وہ سمجھتے ہیں اَنَّهُمْ کہ وہ اُحِيْتَ بِهِمْ انہیں گھیر لیا گیا ہے دَعَوُ اللَّهَ اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو مُخْلِسِينَ بڑے خالص مُخْلِس ہو کر لَهُ الدِّين اس کے دین کی عبادت کرتے ہوئے لَإِنْ أَنجَيْتَنَا اور کہتے کیا ہیں کہ یا رب اگر تُو نے بچا لیا مِنْ حَذِهِ اس طوفان سے اس وقت تُو نے ہمیں بچا لیا لَنَكُونَنَّا ہم ضرور ہو جائیں گے مِنَ الشَّاکِرِينَ شُکر کرنے والے فَلَمَّا پھر جب انجاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا پھر جب اللہ انہیں نجات عطا فرما دیتے ہیں اِذَاہُمْ تو یہی ہیں وہ یبغونا جو چاہتے ہیں فِالْأَرْدِ زمین میں بِغَيْرِ الْحَق حق کے سوا کچھ اور يَا أَيُّهَ النَّاسُ اے لوگو اِنَّا مَا بَغْيُكُمْ یقیناً تمہاری سرکشی کا وابال على انفسکم تمہارے اپنے ہی اوپر ہے مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو تم پھر اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ہماری ہی طرف لوٹ کر آوگے فَنُنَبِّئُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ بھی تم کر رہے تھے عزیزانِ گرامی یہ کفار کے لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں یہ اللہ کو یہ پہچانتے ہیں تکلیف ہوتی ہے تو رب کو بلاتے ہیں توفان میں کشتی پھنستی ہے تو بھی رب کو بلاتے ہیں اور انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت مانگنا کس سے ہے اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کرتے ہیں اب کے بچ گئے تو بس صرف تیری عبادت کریں گے تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں کریں گے بلکہ بڑے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے اور جو ہی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی اس تکلیف سے نجات عطا فرماتا ہے تو پھر یہ واپس شرک میں لگ جاتے ہیں اِنَّمَا اس کے سوا اور کچھ نہیں مطل الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال کمائن پانی کی طرح کی ہے انزلناہو جسے ہم نے اتارا من السمائی آسمان سے فَخْطَلَتَ بِهِ پھر اس کے ساتھ مل جل گئیں نبات الاردی زمین کی کھیتیاں نباتات مماج اس سے جو یعقل الناسو لوگ بھی کھاتے ہیں والانعامو اور جانور بھی کھاتے ہیں حتی یہاں تک کہ اذا جب اخذت الاردو زمین نے پکڑ لیا زخروفہا اپنی رونک کو اپنے حسن کو وزینت اور سمار دیا اور مزین ہو گئی وزنہ اہلوہ اور اہل زمین نے یہ سوچا انہم قادرون علیہ کہ وہ تو قدرت رکھتے ہیں وہ اس زمین کے مالک ہیں اتاہا ان کے پاس آیا امرونا ہمارا حکم لیلن رات کو بھی او نہارن یا دن کو بھی فجعلناہا تو ہم نے بنا دیا حسیداً اس کھیتی کو قَعَلْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ جیسے کہ کل وہ تھی ہی نہیں قدالی کا اسی طرحے نُفَصِّلُ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الْآیَاتِ اپنی آیات کو لِقُومِ يَتَفَقِّرُونَ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں وَاللَّهُ اور اللہ تعالی یَدْعُو پکارتا ہے بُلاتا ہے الہ دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف وَيَهْدِ اور ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے مَنْ يَشَعُو جسے وہ چاہتا ہے الہ سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی راہ کی طرف بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور مویشی کھاتے پیتے ہیں حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونک پکڑی اور مزین ہو گئی یعنی کھیت لہ لہانے لگے فصلیں تیار ہو گئیں زمین والوں نے سمجھا بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں اب یہ ہم اس زمین کے مالک ہیں ہم چاہے جب چاہے فصل کاٹنے تیار ہو گئی ہے تو اس کو ہمارا حکم وہ زمین کو ہمارا حکم عذاب آ گیا رات یا دن اسی بھی وقت آ گیا چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا اس زمین کی ساری فصل برباد کر دی ایسے لگا کہ زمین پہ ابھی جب کھیت کاٹ لیا جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس پر کچھ تھا ہی نہیں گویا کل وہ تھی ہی نہیں اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکارتا ہے بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف جنت کی طرف جدار السلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سرات مستقیم پر چلا دیتا ہے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہی سے شروع کریں گے موسیقی 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 موسیقی